اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیسی فیڈ کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کون کون سی ایشیا آپ شامل کر کے ایک دیسی اچھا فارمولہ تیار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کم اخراجات کر کے مرگیوں سے اچھی پیداوار لے سکیں میری ویڈیو سے چڑھے رہے ہیں میں ہوں ندیم اقبال والا آج آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ دیسی فیڈ تیار کرنے کا کلیہ کیا ہے آج جہاں ہر فارمر فیڈ کی قیمت سے پریشان ہے وہاں متبادل کے طور پر دوسرے راستے پر چلنا چاہتا ہے لیکن کوئی مناسب فورم نہ ملنے کے وجہ سے گو مگو کا شکار ہے کہ کروں تو کیا کروں پاکستان میں جہاں بریلر کی منڈی ہے وہاں دیسی گولڈن مصری یا ان کے متبادل آسٹر روپ اور آر آئی آر لومن برون کو بھی پستے پشت نہیں ڈالا جا سکتا لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ فارمر کو سستی فیڈ ملے جو کہ اب ممکن نہیں اس کے متبادل کوئی ایسا فارمولہ ہو جو کہ فارمر کی جیب پر باری بھی نہ ہو تو آتے ہیں اصل بات کی طرف فارمولہ آپ ایک دستے پر نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ مند ہوگا یہ ٹوٹل پچاس کلو گرام کا ہے اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں گندم آپ نے لینی ہے تیرہ کلو باجرہ آپ نے لینا ہے تیرہ کلو مکئی بھی آپ نے لینی ہے تیرہ کلو ٹوٹا چاول یا اس سے بھی ایک چھوٹا نکو چاول ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے آٹھ کلو السی اگر آپ کو آسانی سے مل جائے تو آپ نے لینی ہے دیڑھ کلو سرسوں دیڑھ کلو کوکنگ آئل ایک پاؤ اگر سرسوں اور یا السی نہ ملے تو آپ روٹی کے ٹکنوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام اجزاء کو کسی بھی مشین سے مکس کر کے پسوا لینا ہے مطلب کہ دلیہ اگرہ بنا لینا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یاد رہے یہ تمام چیزیں دیسی فیڈ میں آ جاتی ہیں اور ان کو انگریزی میں آرگینک کا نام دیتے ہیں ان میں کیمیکل نہ ہونے کی ویسے ان میں بماری بھی کم حمل آور ہوگی بسم اللہ پاٹک اللہ کا نام لیں انشاءاللہ آپ کو اس کلیے سے انڈوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی چوزوں کی بڑھوتری بھی ہوگی کمتے مدافت کیلشیم کی کمی جو بھی اگر آپ کے چوزے میں مسلم سہل ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گے اور اس سے زیادہ جو فیدہ ہے وہ آپ کی انڈوں کی پیداوار اضافہ ہے وزن میں اضافہ ہوگا کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اور سب سے جو مین فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بماریاں کم حملہ آبر ہوگی کیونکہ اس میں کیمیکل شامل نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ مین فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فیڈ کی اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے امید کرتا ہوں آج کا جو ٹوپک آپ کو ضرور سمجھا چکا ہوگا اگر نہیں سمجھایا تو آپ مجھ سے اگین میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہوں پولٹیک لیٹر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اسلام علیکم